ہلو گائز دس از نکیب شنواری اور آپ کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ ون پلس سیونٹی کو جو ہے نا کس طرح سے چیک کرنا چاہیے اگر آپ یہ فون مارکٹ سے بائک کرنا چاہتے ہیں لکس وغیرہ سے بائک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا چیکنگ کا طریقہ کیا ہے اسے گائز میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ دوہزار تیس میں یہ فون بائک کرنا چاہیے یا نہیں تو گائز لنک جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی پارٹ مس نہیں کیجئے گا بہت ہی کام کی ویڈیو بتانے والا ہوں چالی سے پچاس ہزار روپے اگر آپ اس فون پر بینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے لازمی ہے کہ آپ اس کو انٹ تک ضرور دیکھیں چلیے گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو ٹچ کا ٹچھ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس طرح سے چیک کرنا ہے بہت اوقات لوگ کوٹ سے چیک کرتے ہیں لیکن کوٹ بہت اوقات کام کرتے ہیں بہت اوقات نہیں کرتا اب آپ کو جو ہے نا سیمپل طریقہ بتاؤں گا آپ کو سیمپل چیک کرنا چاہیے س bumpy جو ہے نا آپ اس کو آئیکن کو پکڑیں گے اس طرح سے آپ پورے سکرین پہ پھیریں گے یسے گائز جو ہے نا کافی لوگ جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو تو جو ہے نا عادت پڑ گئی ہوگی کہ کس طرح سے جو ہے نا ون پلس کی سیریز کو چیک کرنا ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے نا ون پلس کے فون کو چیک کرنا چاہیے گا اس طرح سے جو ہے نا آپ ٹچ کو چیک کریں گے ویسے گئیز اون پلس سیونٹی پرانا موڈل ہو گیا کم سے کم چار سال تین چار سال پرانا موڈل ہے تو گئیز اس میں جو ہے نا شیڈ بہت زیادہ رہتا ہے اور اس فون کو جو ہے نا آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ اس میں شیڈ تو نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا ساٹھ سے ستر پرسنٹ چانس ہے کہ اس فون میں شیڈ آ جائے تو شیڈ کو کس طرح سے چیک کرنا سمپلی جو ہے نا گوگل کروم وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں وائٹ سکرین پہ جو ہے نا آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا اگر کہیں پہ آپ کو جو ہے نا آئیکن وغیرہ اس طرح سے شیڈ وغیرہ کی لائن نظر آ رہی ہوگی تو گائز اس فون کے پرائز ڈاؤن رہتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ وہ فون خراب ہیں لیکن اس فون کے جو ہے نا پرائز ڈاؤن رہتے ہیں اگر آپ پیسے بینڈ کرنا چاہتے ہیں ایک نئے فون پہ تو آپ کو نیا ہی چاہیے آپ کو شیڈڈ نہیں چاہیے تو آپ یہ چیز جو ہے نا لازمی چیک کیجئے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اوریجنل سکرین کا پتہ کرنا ہے کہ اوریجنل سکرین کو کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے تو سمپلی دوسرا موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کا ٹورچ آن کیجئے گا تو یہیں پہ سیڈ پہ دیکھنا بلکل سیڈ ہو سے دیکھنا اگر کوئی گم وغیرہ بھی نظر آ رہی ہوگی تو آپ کو ایزیلی نظر آ جائے گا یہی سیڈ پہ جو ہے نا آپ دیکھنا کہ گم وام تو نہیں ہے بلیک گم ہوتی مطلب وہ پیسٹڈ ہوتا ہے اس جو ہے نا آپ کس چیک کرنا ہے تêmes کیا جو ہے نا آپ دیکھ لیجائے اس طرح سے فلیش لیڈ آن کا سکرین آن کر گا جو ہے نا آپ کو چیک کرنا ہے اس کے لاغ دوسرا طریقہ ہے اگر آپ کو سے شکرین کرنا تو برائیٹنیس جو ہے نا جو ہے نا ف узна کر کے اس طرح سے برائیٹنیس جو ہے نا فلا کر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کی لیڈ باہر تو نہیں آ رہی یہاں سے بھی آپ کو اوروجینل سکرین کا اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ سکرین اوریجنل ہے اس کے بعد آپ کو کیمرہ چیک کرنا ہے کیمرہ جو ہےنا بعض وقت کیمرہ میں بھی سبورٹ آ جاتے ہیں تو آپ کو کیمرہ لازمی چیک کرنا ہے تو سمپلی اس طرح سے ہاتھ رکھیں گے تو کیمرہ میں اگر کوئی سپورٹ وغیرہ بھی ہوگا تو آپ کو ایزی لی نظر آ جائے گا تو گائی زیڈے دکھیں آ کافی لوگ کو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کیمرہ میں جو سبورٹ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں میں اس وقت اس طرح سے کیمرہ کر رہا ہوں تو اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہے تو گائز یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہا اگر کوئی گلیچ وغیرہ بھی ہوگا تو آپ کو ایزیلی نظر آ جائے گا اس طرح سے جو ہے نا آپ کو فرنٹ کیمرہ بھی چیک کرنا اس طرح سے فرنٹ کیمرہ پر ہاتھ رکھیں گے کوئی سپورٹ وغیرہ ہوگا آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا تو گائیس اس فون میں بہت ساری چیزیں آپ کو چیک کرنی چاہیے کیونکہ پرانا موڈل ہے نیا موڈل ہو تو بندہ بولتا ہے یار کوئی بات نہیں ہے بندہ ورنڈی میں ہے فلانا ڈمکانا جو بھی ہے لیکن یہ پرانا موڈل ہے آپ کو بڑے دھیان سے اس کو چیک کرنا چاہیے اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کافی لوگ چیزیں چیک نہیں کرتے ہیں آپ کو کیمرہ ضرور چیک کرنا چاہیے کیمرے کے اوپر سکریچ تو نہیں ہے کیونکہ اس کے کیمرے کا سائز جو ہے رنگ ہے یہ رنگ کافی بڑی دیوی ہے تو گائیس بعض وقت جو ہے اس میں لائن آ جاتی سکریچ آ جاتی جس کے وضع سے کیمرہ فوکس نہیں کر پاتا تو گائیس سکریچز وغیرہ بھی ہوں گی نا کیمرے کی سائٹ پر اس کو لازمی چیک کیجئے گا اس کے بعد آتے ہیں بوڈی کے اوپر تو گائیس بوڈی بھی جو ہے آپ کو لازمی چیک کرنی چاہیے کہ بلکل کوئی جو ہے اس کے اوپر سکریچ کوئی نشان وغیرہ سی جیلی ہوتی ہے اگر جیلی بھی لگی ہوگی آپ سمپلی اس طرح سے اتار لیجے گا اس کے بعد چیک کر لیجے گا اگر آپ اولیک سے بائے کرنا چاہتے ہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اولیک سے بائے بائے کر رہا ہوتا تو یہ چیزیں مس کر جاتا ہے اگر کوئی کسی نے پریویسی پروٹیکٹر بھی لگایا ہوگا مطلب پروٹیکشن وغیرہ لگائی ہوگی تو موبائل ڈن کرنے کے بعد جو ہے آپ پریویسی پروٹیکشن جو ہے وہ بھی ہٹا کے چیک کرنا کہ مطلب کہیں پہ سکریچ وغیرہ یا نشان وغیرہ تو نہیں ہے یہ چیزیں آپ لازمی چیک کیجئے گا پاور بٹن بھی لازمی چیک کیجئے گا والیم آپ ڈاؤن وغیرہ بٹن بھی چیک کیجئے گا اس طرح سے وائیبریٹر جو ہے نا اس کو بھی لازمی چیک کیجئے گا اگر وائیبریٹر کا آپشن مطلب پرفیکٹلی وار کر رہا ہے یہ چیز بھی آپ کو لازمی چیک کرنی ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ کالنگ چیک کرنی ہے آپ کو سم لگا کے جو ہے نا آپ فون کریں کسی کو بھی یار دوست وغیرہ کو فون کریں فون کرنے کے بعد یہ ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آواز لاؤڈ ان کلیر آ رہی ہے تو جو ہے نا آپ کو سپیکر وغیرہ جو ہے نا ائر پیس اور ماؤت پیس دونوں پرفیکٹلی ورک کر رہے ہیں تو گائیز کالنگ لازمی چیک کیجئے گا اس کے بعد آپ کو وائی وائی فائے اور بلوٹو دونوں چیک کرنے چاہیے ملہ باز وقت یہ ہوتے بندہ کنیکٹیویٹی کو مس کر جاتا ہے آپ کو وائی فائے اور بلوٹو دونوں چیک کرنے چاہیے سگنلز وغیرہ پورے آ رہے ہیں یا نہیں اور فور جی بھی چیک کیجئے گا مطلب سم وغیرہ لگا کہ جو ہے نا نیٹ ورک وغیرہ بھی ہر چیز جو ہے نا پرفیکٹلی چیک کیجئے گا کیونکہ آپ کے پاس پانچ سے دس منٹ ہوتے ہیں آپ کو پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر ہی اس فون کو چیک کرنا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے دکاندار وارنٹی تو دے دیتا ہے لیکن بعد میں چکر لگانا اس طرح سے وہ بڑا مصیبت بن جاتا ہے اس کے علاوہ اس فون میں جو ہے نا فاس چارجنگ کا آپشن ہے آپ کو ہی بھی فاس چارجر لگا کے اس میں فاس چارجنگ کا آپشن بھی شو ہو جائے گا اس کے علاوہ ساؤنڈ کو لیٹی بھی چیک کیجئے گا بعض وقت لوگ ساؤنڈ کو لیٹی کو بھی مس کر جاتے ہیں اس کی ساؤنڈ کلیر آواز آنی چاہیے آواز وغیرہ بھی چیک کیجئے گا اس کے بعد آپ کو بیٹری کی پرفارمنس چیک کرنی کے مطلب بیٹری اچھی ہے یا نہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا تو سمپلی آپ کو کیمرہ اپن کرنا ہے ویڈیو کے اپشن میں جانا ہے اور اس طرح سے ویڈیو بنانی ہے پانچ منٹ کی تو گائز پہلے پرسنٹیج چیک کر لیجئے گا مطلب اس وقت میری ٹوئنٹی سیون یا ٹوئنٹی ایٹھ پرسنٹیج ہے تو گائز اس فلیش آن کر کے آپ کو ویڈیو بنانی ہے پانچ منٹ کی تو گائز اگر پانچ منٹ میں چھے پرسنٹ یا سات پرسنٹ گراتا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اگر اس سے زیادہ گراتا ہے مطلب بیس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ گراتا ہے تو اس کی بیٹری فارغ ہے آپ اس فون کو بائیں مت کیجئے گا اس فون میں بیٹری کا ایشو ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو فون چارج کر کر بھی چیک کرنا ہے کہ مطلب چارجنگ میں بڑھا رہا ہے یا نہیں مطلب آپ کو جو ہیں ایک میلیٹ میں ایک پرسنٹ بڑھانا ہے بعض اوقات چارجنگ میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کو جو ہیں اوریجنل چارجر یا کہیں سے اوریجنل چارجر لے کے جو ہیں چیک کرنا ہے گائز اگر آپ کے پاس کٹ ہے تو کٹ کو جو ہیں آپ کو جو ہیں کہیں اور سے جو ہیں چارجر لینا چاہیے مطلب کسی اور دکاندار سے کسی شاپ سے جو ہیں آپ دوسرا چارجر لیں گے اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کیونکہ یہ کٹے آتی ہیں اس کے ساتھ باکس کے ساتھ یہ نہیں آتے بہت سارے بہت کم آتے ہیں لیکن زیادہ تر کٹے آتی ہیں تو آپ کو چارجر جو ہیں وہ مینولی لینا پڑتا ہے تو گائز ایک میلیٹ میں ایک پرسنٹ جو ہیں آپ کو لازمی چیک کرنا چاہیے کہ ایک میلیٹ میں ایک پرسنٹ بڑھاتا ہے یا نہیں تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کوئی بھی پارٹ مس کر گیا ہوں میں تو گائز آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں اسے لازمی پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جلد سے جلد جو ہے نا آپ کو اس کا جواب دے سکوں تو گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اپنے بائی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گائز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح سے انفورمیٹیو ویڈیوز جو ہے آپ کو ملتے رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے دوست نکیپ شنواری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ